مرک اللہ فیقی صلفِ صالحین اور فکرِ آخرت اس عنوان پر روشنیں ڈالنے کے لئے میں اسفل خوامس کی طالبہ فردوس عظمت اللہ عمری کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ آئیں اپنے موضوع کی وضاحت کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وضعقاتم الحمد للہ الحمد للہ الذي من علينا بنعمة الاسلام وجعلنا في قدام سنة النبی صلی اللہ وعلیه وصلیم واشحد اللہ الہ الا اللہ واشحد ان محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد عالم دین اور عقل و دانش محترم و مکرم صدرِ محفل و محمانین خصوصی اور حکم صاحبان امتِ محمدیہ کی علمی پیاس کو بجانے والے میرے معلمین و معلمات اور بلشنِ جامیہ نسوان کی لحلہاتی ہوئی کلیاں آج اس بزمِ سعید میں جس موضوع کے تحت میں آپ لوگوں کے آگے لبکشائی کرنے جا رہی ہوں وہ موضوع سخن ہے سلفِ صالحین اور فکرِ آخرت معزز سامعین و سامعات یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ دنیا میں ہر روز لاکھوں انسان پیدا ہوتے ہیں اور ہزاروں انسان اپنے حیاتِ مستعار کے ایان و لیالی گزار کر موت کی آغوش میں سما جاتے ہیں یہاں جو آیا ہے وہ آیا ہی جانے کے لیے ہے باری باری سب کو جانا ہے موت ایک عدل حقیقت ہے ہم سب کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب لیا جائے گا چنانچہ حساب و کتاب اور دوبارہ اٹھایا جانے کے سلسلے میں کئی دلائل وارد ہیں جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سرِ انبیاء آیت نمبر ایک سو چار میں جس طرح ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور بھی ضرور کر کے رہیں گے میں اس دنیا کی اسی حقیقت اور جنت و جہنم کی واقعیت کا لحاظ لکھتے ہوئے خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صلف صالحین یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ و اجمعین تابعین کرام تبیتابعین عزام اور گزرگان دین و ملت نے اس دنیا کو آخرت کے کھیتی کے طور پر استعمال کیا اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صلف صالحین کی صیرت کا متعلہ کریں تو ہمیں قدم قدم پر ایسے لوگوں کا تذکرہ ملے گا جنہوں نے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں دی اور ہمیں ایسے لوگوں کا تذکرہ ملے گا جنہوں نے اس دنیا کو ذلت و حقارت کے ساتھ ٹھوکر مار دی اور ایسے لوگوں کا تذکرہ ملے گا جنہوں نے تخت نشین ہونے پر خواب نشین رہنے کو ترجی دی کیونکہ ان کے دل اس یقین کامل کی روشنی سے جگ مکا رہے تھے کہ دنیا عارضی ہے اس کے بعد جو دنیا شروع ہونے والی ہے وہی دارِ بخا و خیر ہے اسی فکرِ آخرت نے انہیں تمام برائیوں سے بچا کر انسانِ کامل بنا دیا اسی فکرِ آخرت نے انہیں تراش کر کنمن بنا دیا معزز سامعین و سامعین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت لیلعالمین ہے لِيَغَفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَعَخر کے تے جن کے اگلے پچھلے تمام دنیا معاف کر دیے گئے تھے باوجود اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی اتنی فکر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے خدم مبارک میں ورم آ جاتا اور سلیل عبود دعوت کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس قدر روتے کہ چکی کی آواز کی ترہرونے کی آواز آنے لگتی اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنہیں سرورے کونین نے ربے کونین سے دعا میں مان کر لیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنہیں دنیا میں ہی جیتے جنت کی بشارت دے دی گئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنہیں دیکھ کر شیطان بھی در کر بھاگتا تھا ایسے جلیل القدر صحابی کی تعلق سے آتا ہے الجواب الكافل ابن قیم کی دوایت قرار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سورة التور حتی قوله تعالی ان عذاب ربک لو واقع فبکا وشتد بکاہ حتی مرد وعادو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورة تور کی تلاوت فرما رہتے جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لو واقع یقیناً تیر ربک عذاب ذاقی ہونے والا ہے تو رونے لگے ساروں خطاب رونے لگے یہاں تک کہ آپ بیمار پڑ گئے اور لوگ آپ کی عیادت کے لئے آنے لگے اور بحقیقی روایت ہے وَكَانَ فِي وَجِهُ خَدْتَانِ أَسْوَدْهَنِ مِنَ الْبُقَاعِ آپ کے چہرے پر رونے کی وجہ سے تو سیاں لکی ریم پڑ گئی تھی اللہ اکبر ذرا غور کیجئے آج ہم لوگ کتنے مرتبہ قیامت اور جہنم کی ہلاکیوں کے آیات کو تلاوت کرتے ہیں مگر ہمارے دلوں میں وہ خوف اور قیفت پیدان نہیں ہوتی جہاں ہمارے صلف سال عہم کے اندر ہوا کرتی تھی ورسیترها جلیل القدر الصحابی رسول حضرت ابو هرے رضی اللہ عنو کی تعلق في ذکره صحیح مسلم کی حديث ان ابا هرے رضا بکا في مرضه فقیل له ما يبكیك فقال اما انه ما ابكی على جنیات هذه ولكن ابكی الاف بعد سفری وقلت زادي وانی اجبحت في سعود مهبت حضرت ابو خریر رضی اللہ عنو اپنے موت کے وقت رونا شروع کر دیا کسی نے پوچھا ما يبكیك آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا میں دنیا کو چھوڑ جانے کے غمیں نہیں بلکہ طویل سفر اور زادہ سفر کی قلق کی وجہ سے رو رہا ہوں میں نے ایسی بلندی پر شام کی ہے اس کے آگے جنت اور جہنم ہے اور مجھے علم نہیں کہ ان دونوں میں سے میرے ٹھکانہ کونسا ہے سامعین و سامعان قور کرنے کا مخام ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے علی الیعلان یہ فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اللہم سے راضی وہ اللہ سے راضی اور سی طرح سرور کونین جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہترین ہونے کی گواہی دی جیسا کہ صحیح ہے ان کی روایتیں خیر الناسی خرمی سم اللہذین یلونہم سم اللہذین یلونہم بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہو پھر ان کی بعد آنے والے پھر ان کی آدھ آنے والے باوجود اس کے انہیں مرتے وقت بھی سبحان اللہ اپنی آخرت کی کیا فکر تھی ہمارے سلف صالحین آخرت کی فکر میں اس قدر مشہور رہتے کہ کوئی آخرت کو یاد کر کے اس قدر روتے کہ ان کے آنکھوں کھپی نہ ہی چلی جاتی تو کسی کے آنکھوں سے خون کے آنسوں بے پڑھتے تو کوئی پوری راہ عبادت میں گزار دیتے جیسا کہ تذکرات الحفاظ میں صوفان بن سلیم رحمہ اللہ کے چالک سے آتا ہے آپ عبادت میں اس قدر مشہور رہتے اور اتنے طویل سجدے کرتے کہ کسرتی سجود سے زمین نے آپ کی پوشانے کو کھا دیا اور اس میں گڑے اور سراغ پڑ گئے تھے نماز میں نین اور غفلت سے بچنے کے لیے سردی کے موسم میں چھت پر نماز پڑھتے تو گرمیوں کے موسم میں گھر کے اندر نماز پڑھتے تاکہ گرمی اور سردی کے سبب نین نہ آئیں اور اسی طرح امام ترمیز رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے آپ قشیتِ الٰہ میں اس قدر رویہ کرتے تھے کہ آپ اس قدر رویہ کرتے تھے کہ آپ کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور اسی درہا صفت الصفہ میں حضرتِ بودیل بن میسر رحمہ اللہ کے تعلق سے ذکرے بکا بودیل بن میسر رحمہ اللہ حتی خرحت رخی فکانا یعاتب فی ذالک فیقوم انما ابکی من تولیل عجی یوم القیامہ حضرتِ بودیل بن میسر رحمہ اللہ اس قدر روتے کہ ان کی آنکھوں سے خون اور پیپ بہنے لگتا اور ہمیشہ آخرت کی قاصر رنجدہ اور غمزدہ رہتے اور کہتے میں قیامت کے روز پیاس کی شدت سے رو رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ خربان جائے گی ہمارے صالفِ صالحین پر کہ وہ آخرت کو یاد کر کے کس قدر آنسو بھایا کرتے تھے کیا ہماری آنکھیں کبھی آخرت کی فکر میں اشکبار ہوئی ہیں آج ہم لوگ صرف اور صرف دنیا کی فکر میں مگن ہیں کیا ہم نے کل کی قیامت کی کچھ تیاری کی ہے جس دن فرشتِ حساب و کتاب کے تعلق سے اللہ کی اجازت سے سوال کریں گے اس منظر کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی شاعر ہے کیا ہے خوب کہا یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصے محشر میں ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصے محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے تو کیا جواب دیں گے معزد سامعین و سامعات غور کیجئے کیا ہے دنیا تمہیں دارے بخوا لگتی ہے کہ تم اس میں آشیانہ کی تلاش کے اپنی زندگی کھپا رہے ہو کہان دیوان آوار بھاگ رہے ہو کیا ایسی دنیا کے پیچے جس نے کئی ظالم اور جابر بادشاہوں کو تہہ خاک کر دیا کیا ایسی دنیا کے پیچے جس نے عالی شان بنگلوں کو کھند رات میں تبدل کر دیا آؤ سنو زندگی تمہیں آواز دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے زندگی کہتی زندگی کہتی ہے غافل میں فنا کا باب ہوں زندگی کہتی ہے غافل میں فنا کا باب ہوں چھڑتے ہیں جس سے ساز غم وہی مزراب ہوں جیسا کہ رب کائنات نے اس دنیاوی زندگی کی مثال کو بیان کرتے ہوئے سورے کھو میں ارشاد فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا اِنْ أَنْزَلْ لَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتِ الْأَرْضِ فَأَضْبَحَ شِیْمَا تَظْرُورِ رِيَا وَكْانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُخْتَدِرَا آپ ان کے سامے اس دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر دیجئے جس طرح ہم آسمان سے پانی کو نازل کرتے ہیں اور اس سے زمین کا سبزہ نکلتا ہے پھر آخر کار وہ چور چور ہو جاتا ہے جس سے ہوایں اُڑا لے جاتی ہیں اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر خادر ہے عز السامعین و سامعات لہٰذا پیغام تقرید ہی ہے کہ ہمارے اسلاف جو کہ متقی و پرحیزگار علم و عمل کے پی کر اور اپنے زندگیوں کو راہ خدا میں وقف کر دیتے تھے پھر بھی انہیں اپنی آخرت کی فکر تھی اور ہمیشہ جہنم سے بچنے کی جس جمعے لگے رہتے تھے اسی طرح اگر آپ کے دل میں بھی جہنم سے بچنے کی آرزو انگڑائی لیتی ہو اگر آپ کے دل میں بھی اپنے عرب کی دیدار کی تمنا ہو اگر آپ کے دل میں بھی حصول جنت کا جذبہ موجزن ہو تو اٹھو اپنے اوپر سے سستی و غفلت کی ردہ کو پھینکو اور آخرت کی فکر کرو آخر میں ایک شیر کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں اگر لاکھ برس جئے تو پھر مرنا ہے پائیمان عمر ایک دن بھرنا ہے ہانتوش آخرت مہیا کر لے غافل تجھے دنیا سے ایک دن سفر کرنا ہے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ باری تعالی ہم تمام لوگوں کو سلف صالحین کی طرح اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخرت کی فکر کرنے کی